اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچو یہ چوتھی جماعت کا میتھمیٹکس ہے اور ہمارا ٹاپک ہے دجنک سیلر یعنی کباری والا اس کا ہم دوسرا پارٹہ پڑھنے جا رہے ہیں تو جیسے کہ ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ہم ایک عورت کی کہانی پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے کرن جو کہ ایک جنک سیلر تھی یعنی وومن جنک سیلر تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا how loan کیا ہوتا ہے loan ایک قسم کی payment ہوتی ہے جو ہمیں واپس دینی پڑتی ہے یعنی loan ہم کرزے کو کہتے ہیں جو دوسروں سے لیا جاتا ہے بعد میں اس کو واپس کرنا پڑتا ہے تو a loan is a set of payment which we have to repay جس کو ہمیں واپس دینا پڑتا ہے تو آج ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہریہ & بابو دیکھیں پیج نمبر 77 ہریہ & بابو want to buy a handcart ہریہ & بابو یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک handcart لیں یعنی ایک ریڑہ لیں for rupees 300 300 روپے جس کا قیمت تھا اب ان دونوں کے پاس پہنسے نہیں تھے پہلے ہریہ کو دیکھتے ہیں ہریہ کہتے ہیں ہریہ i have taken a loan of rupees 300 میں نے ایک loan لیا یعنی کرزہ لیا کتنا 300 روپیز 300 okay 300 روپے اس نے as loan یعنی کسی سے کرزہ لیا کس سے کرزہ لیا from a bank کس سے کرزہ لیا from a bank ایک bank سے اس نے 300 روپے کرزہ لیا for 6 months کتنے time کے لیے time کتنا ہے اس کو کتنے time کے لیے 6 months okay 6 مہنوں کے لیے اس نے کرزہ لیا i will pay rupees 51 every month to the bank بدلے میں اسے جب واپس اس کو جو دینا ہے وہ ہے 51 rupees every month every month یعنی 6 مہنوں کے لیے اس نے جو کرزہ لیا ہے ہر مہنے اس کو 51 روپیز دینے ہیں یعنی 51 روپیز تو پیارے بچوں اگر ہم ایک دوسرا یہاں پہ ہیں جس کا نام ہے بابو but i have taken a loan میں نے ایک loan لیا of rupees 300 300 کا from چونی لال چونی لال میں نے چونی لال سے 300 روپے لیا یہ کہتے ہیں بابو ٹھیک ہے ہریہ اور بابو okay i will pay back rupees 300 اور مجھے 300 روپے واپس دینے ہے اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ question ہے who has to pay back more ہریہ اور بابو کیا ہریہ کو زیادہ واپس پائنسہ دینا ہے بابو کو پائنسہ واپس دینا ہے ہاں ہریہ نے لیا 300 چھ مہنے اس کا time ہے اور ایوری مہنے وہ 51 روپیز دیتا ہے اگر ایوری منتھ وہ 51 روپے دیتا ہے یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 6 یہ دیتا ہے 51 اگر ہم 6 timers لیتے ہیں 51 کو 51 into 6 یعنی 51 روپیز ہے اور دیتا ہے کتنے time میں 6 بار 51 کتنی بار دیتا ہے 6 timers اگر ہم اس کو اب multiple کرتے ہیں 6 1,000 6 6 5,030 3 تو اس کو واپس دینے ہیں روپیز 306 تو یہ دیتے ہیں 51 into 6 ہم ایسے کرتے ہیں 51 روپیز ہے کتنی بار دیتا ہے 6 بار 61,000 6 6 5,030 تو یہ اس کے پاس بچتے ہیں یہ اس کو دینا پڑتا ہے 300 and 6 جبکہ بابو کو دینا پڑتا ہے 300 روپیز 300 ٹھیک ہے اب زیادہ کس نے دیا ہریہ نے یا بابو نے 300 زیادہ ہے یا 300 سکس تو ہم کہہ سکتے ہیں ہریہ نے زیادہ ہریہ نے زیادہ پہنسہ دیا ٹھیک ہے کتنا زیادہ دیا 300 300 سکس مائنس 300 اگر ہم 6 میں سے 0 نکالتے ہیں تو 6 ہوا ٹھیک ہے اگر ہم 0 میں سے 0 نکالتے ہیں تو 0 اگر 3 میں سے 3 نکالتے ہیں تو یہ اس کو کتنے دینے پڑتے ہیں 6 کتنے روپیز روپیز 6 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کس نے زیادہ پہنسہ دیا آپ ٹھیک ہے شباز ہریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں پیارے بچوں اب ہم اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں جیسے کہ ہم قلب پڑھ رہے ہیں کرن کہتی ہے کرن اب کہتی ہے پیپل لاپڈ ٹیزڈ اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ ہم پہ ہسنے لگے جب ہم نے یعنی کرن اور اس کی مادہ انلاہ نے ایک دکان کھولی ایک جنک سیلور کی دکان کھولی لوگ ان پہ ہسنے لگے انہیں ٹیز کرنے لگے دے کالڈ اٹ گندہ کام ڈٹی بزنس یہ اس کام کو کیا کہتے ہیں گندہ کام یا ڈٹی بزنس یعنی یہ اچھا کام نہیں ہے but i did not think so لیکن میں ایسا نہیں سوچتی i knew this idea would work مجھے پتہ تھا یہ کام یہ اڑیا یہ بہت اچھا کام ہے اس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے یعنی کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا now we have a paka house آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارے پاس ایک paka house with electricity اس کی باس بجلی بھی ہے یعنی وہاں پہ بجلی بھی ہے we have a fridge a TV a guest store ہمارے پاس fridge ہے TV ہے guest store ہے my husband's brother brothers sister and also my daughter go to school میرے بچے میرے جو پتی ہے یعنی خامد ہے اس کے بھائی اس کی بہن میری لڑکی وہ سب سکول جاتے ہیں that means اس کے کام کرنے کی وجہ سے وہ سکول جا پائے ہیں i have 9 rickshaws of my own میرے پاس 9 rickshaws میرے اپنے ہیں i give the rickshaws on rent میں ان rickshaws کو rent پہ دیتی ہوں یعنی rent is a sort of payment یہ بھی ایک قسم کی payment ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرایا ہم میں ان کو کرائے پہ دیتی ہوں each for rupees 20 میں کتنی روپیز پہ دیتی ہوں کتنی کرائے پہ دیتی ہوں 20 روپے ہر ایک رکشہ کے on sunday i do not take any money for them لیکن sunday کو میں کسی سے پہنسہ نہیں لیتی تو my dear students یہاں پہ آپ دیکھیں how much does kiran earn for nine rickshaws in a day یعنی nine rickshaws سے kiran ایک دن میں کتنا کماتی ہے تو ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ ایک رکشہ これ one rickshaws one rickshaws for one rickshaws for one rickshaws کتنا شی گیٹس شی گیٹس اسے کتنا کراہ ملتا ہے روپیس ٹونٹی اسے بیس روپے ملتا ہے اب نائن رکشا کو کتنا ملے گا یعنی نائن انٹو ٹونٹی یعنی ٹونٹی کتنی بار نائن ہر ایک رکشے پہ بیس بھی سوپ ہے یعنی نو بار اس کے پاس ٹونٹی ہے یعنی نائن انٹو ٹونٹی تو ہم کیسے نائن زیرو اگر زیرو کے ساتھ ہم ملٹپل کرتے ہیں تو وہ زیرو بنتا ہے نائن ٹوزار ایٹین یعنی اس کے پاس کتنا پہنسہ بنتا ہے بار نائن رکشاز ونہنڈرٹ ایٹی کیونکہ ہم نے کیا کیا ہاں ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹونٹی انٹو ٹین زیرو زیرو دیکھ زیرو ڈیرو ڈو طرح زیرو زیرو گو ٹو ہنڈرٹ اوکے اب ہم اس کے پاس جبکہ ہم نے ٹین دیا ملٹپل ٹین کیا لیکن اس کے پاس نائن ہے ٹین میں سے اگر ہم ایک نکالتے ہیں تو ایک رکشہ پہ بیس روپے ملتے ہیں تو ہم کرتے ہیں ٹو ہنڈرٹ مائنس ٹوانٹی زیرو اب دو میں سے تو دو نہیں نکلیں گے تو ہم ایک اس میں سے نکال کر اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں ٹین میں سے ٹین میں سے ٹو نکالتے ہیں تو ہمارے پاس بچتے ہیں آٹھ اوکے اب یہاں پہ کتنا بچا ایک انہیں ٹین ہنڈرٹ ایٹی اوکے تو پہرے بچو یہ ابھی اب یہاں پہ دیکھیں آپ آپ یہ خود کیجے ٹرائے کیجے ڈو ایٹ منٹلی ان رائے دا آنسر ٹو انٹو سکس یعنی دو کو ہمیں سکس ٹائمز لکھنا ہے ہمارے پاس کتنے باتے ہیں چھ بار دو 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 چار دو چھ دو آٹھ دو دس دو بار ٹو سکس ہزار ہم ایسی لکھتے ہیں ٹو ایل ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کروگے اگر ہم دو کو لکھیں گے چھ بار ٹو انٹو سکس اس کا مطلب ہے یا تو سکس ہمیں دو بار ہے سکس پلس سکس سکس پلس سکس ہوئے ٹو ایل یا تو ہمارے پاس ٹو کتنے بار ہیں چھ بار سکس ٹو 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 بارہ دو 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 چار دو آٹ دو دس دو بارہ 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 تو ہمارے پاس بنتے ہیں ٹو ٹھیک ہے یہ ٹو انٹو سکس لکھے ٹو انٹو سکس ہو گئے ٹو اپ اسی طرح سے آپ دیکھیں سکس انٹو ٹو ٹو یعنی ٹو ٹو آپ سکس ٹائمز لکھ سکتے ہیں ٹو ٹو سکس ٹائمز ٹو 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 اگر جس کے ساتھ بھی ایڈ کرتے ہیں تو ٹو بنتا ہے تو اب یہاں پہ کتنے بنے ٹو ٹو سکس آر ٹو 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 تو اگر ہم دو بار لکھیں گے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں سکس ٹی پلس سکس ٹی اس کو ایڈ کرتے ہیں ہم ٹو 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 یہاں پہ بنتا ہے ٹو ٹو اسی طرح سے آپ جو باقی جو questions ہیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ خود کر سکتے ہیں اور elements پر مجھے send کیجئے ٹھیک ہے اوکے بھائی آج کے لیے اتنا ہی